آئندہ بجٹ میں کریڈٹ کارڈ صحیح داگیوں پر ایک فیصہ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے ذرائع کے مطابق نون فائلرز کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر دو فیصہ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے بجٹ میں پورتائیو سفر پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے انٹرنیشنل سفر کے لیے بزنس کلاس پر چار گنا ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے ڈالر کے قلت ختم کرنے کے لیے بجٹ میں سخت فیصلے ہو سکتے ہیں ذرائع کے مطابق ایک ماہ میں دس ہزار سے زائد ڈالر خریدنے پر پابندی لگانے کی تجویز دی گئی ہے ایک سال میں ایک لاکھ ڈالر سے زائد خریدنے پر پابندی لگانے کی بھی تجویز دی گئی ہے ذرائع کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجٹ میں انکم ٹیکس کی رہائیتیں اور مرافت محدود کرنے کی تجویز ہے انکم ٹیکس کے سلیپس کم کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے جبکہ انکم ٹیکس کے بارہ کے بجائے ساتھ سلیپس ہو سکتے ہیں سالانہ دس لاکھ روپے سے زائد کی آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی ہے انکم ٹیکس میں دی گئی مرافت کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز دی گئی ہے اسی پر بات کریں کہ نمائید دنیا نیوز شویب نظام ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شویب بتائیے کہ اس حوالے سے شویب سے غالباً رابطہ ملکتا ہوا ہے دوبارہ بحال کرنے کوشش کریں گے آئیتہ بجٹ میں کریڈٹ کارڈ سے ادائیگیوں پر ایک فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ نون فائلرز کے لیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر دو فیصد ٹیکس لگانے کی تجویز ہے اور بجٹ میں پرتائیوش سفر پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سفر کے لیے بزنس کلاس پر چار گناہ ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے اور ذرائقی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر کی قلت ختم کرنے کے لیے بجٹ میں سخت فیصلے ہو سکتے ہیں ایک باہ میں دس ہزار سے زائد ڈالر خریدنے پر پابندی لگانے کی تجویز ہے اور ایک سال میں ایک لاکھ ڈالر سے زائد خریدنے پر پابندی لگانے کی تجویز ہے جبکہ بجٹ میں انکم ٹیکس کی ریایتیں اور مرات محدود کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے انکم ٹیکس کے بارہ کے بزائے سات سلیبز ہو سکتے ہیں سالانہ دس لاکھ روپے سے زائد آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ انکم ٹیکس میں دی گئی مرات کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے شویب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے شویب کیا خدخال ہیں اس بجٹ کے انکم ٹیکس میں دی گئی مرات کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے آن لائن اور سوشل میڈیا سے آمدن پر ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے ساتھ ساتھ یوٹیوب کی اندرونے ملک ادائیوں پر ٹیکس بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے